ہیلو ہائی نمستے اور پہلا گترا کھائیں تو پرکشائیں آ رہی ہیں یعنی کہ بوڑ ایکجامس آ رہے ہیں اور بہت جلدی ہوم ایکجامس بھی شروع ہو جائیں گے کیونکہ فروری جو آنے والا ہے جنوری نکل رہا ہے اور بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں کی ایسا مت کرو ایسا مت کرو پرکشائیں آ گئی ہیں تھوڑا اور پڑھ لو اور تھوڑا یہ کھالو تھوڑا وہ کھالو ہے نا بہت ساری چیزیں سوچنے لگ جاتے ہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کیا کیا کریں اور کیا کیا نہ کریں تو سب سے پہلے بات being a teacher اور being a parent ایک parent بھی ہوں اور teacher ہوں ساتھ میں تو میں تو اتنا ہی جرور جوڑ دینا چاہوں گا اس بات پر کہ پرکشائیں آ گئی ہیں جرور آ گئی ہیں پر ہر سال آتی ہیں یہ پرکشائیں ہیں جو آتی رہنگی یعنی کہ کبھی کسی کلاس کا ہے کبھی کسی کلاس کی ہے کبھی کسی کلاس کی ہے لیکن board exams کو بہت خاص بنا داتے ہیں ہم بات کیا بنا دیتے ہیں بہت خاص بنا دیتے ہیں 10th or 10th ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ہے جو ہے جبکی ایسا نہیں ہے کیوں کیونکہ پرکشائیں تو سب ہی برابر ہیں جب ہم تیاری اچھی کریں گے تو ہر پرکشائیں اچھی ہوگی اب تیاری اچھی کرنے کے لئے یہ تو جبیر نہیں ہے ہے کہ آپ ایک دن میں یا دو دن میں سب کچھ کر لیں گے اس کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سال بھر پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہنے کے بعد جو سب سے اچھا لگتا ہے کہ revision ضرور کرتے رہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم revision کرتے ہیں تو recall ہونے لگتا ہے ہمارے subconscious mind میں جا کے جو بیٹھ جاتا ہے سبجیکٹ ایک بار وہ پھر recall ہونے لگتا ہے سمائے پڑھنے پر ہمیں یاد آنے لگتا ہے وہ جب ہم پرکشائیں لکھنے کے لئے بیٹھیں گے تو وہ یاد آئے گا دوسرا کہ آپ revision تو کرتے رہیں ساتھ ہی activities بند نہ کریں کچھ بھی اگر آپ کھیل رہے ہوں گے تو کھیلیں یعنی کی بلکل ہی بند کر دیا اس سے کیا ہوگا آپ کی muscles بہت زیادہ stiffness آ جائے گی اور آپ کو نید آنے لگتے ہیں اور آپ کو ایسا لگیا کہ بہت بھاری بھر بہت سٹریس فل ہو رہا ہے تو وہ تب ہی لگتا ہے آپ سریر کو ٹائم دیجئے تھوڑا بہت کھیلتے بھی رہی ہے اور تھوڑا بہت موج مستی بہت ضروری ہے اگر آپ موج مستی نہیں کریں گے تو فری کیسے ہو پائیں گے اور جب تک فری نہیں ہوں گے تب تک کیسے بھریں گے کہتے ہیں کہ مطلب تھوڑا سا گلاس کھالی ہونا چاہیے پانی بھرنے کے لئے سیم چیز ہے کہ تھوڑا بہت مستی کر کے اور تھوڑا بہت ڈیلی روٹین میں تھوڑا بہت موج مستی کر کے ہم اپنے آپ کو پھر سے فرس رکھ سکتے ہیں جو فیجیکل ایکٹیوٹی جنا چاہے آپ کچھ بھی کرتے ہوں چاہے سائبلنگ کرتے ہوں یا رننگ کر لیتے ہوں یا گیمز کھلتے ہوں ان کو مت روکی بلکل بھی ایسا نہیں کہ ان کو بلکل ہی کٹ کر دے ہم کیونکہ اگر آپ کی باڈی ہیلدی نہیں ہوگی تو آپ پھر کیسے آگے بڑھو گے اور کیسے آپ یاد کر پاؤ گے چیزیں کیسے آپ اتنے دیر تک بیٹھ پاؤ گے تو وہ بہت ضروری ہے ساتھی کی جب بھی آپ کو من کرے گے کچھ اور کر لینا چاہے تو اس طرح میں کر لیجے ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے تو وہی پھر دماغ میں جانے لگے گا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا کچھ لائٹ دیکھ لیجے یا تھوڑا سا کچھ کچھ الگ کر لیجے گھوم لیجے تھوڑا سا لیکن جب آپ کا پڑھائی کا ٹائم ہے اس ٹائم میں صرف اور صرف پڑھائی اور جو لوگ موبائل اور جو موبائل اور سکرین سے کرتے ہیں وہ اپنے آنکھوں کا دھیان رکھنا کیونکہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر کے اگر ہم سکرین کو دیکھتے تو جور زیادہ پڑھتا ہے بیج بیج میں انٹرویلز لیتے رہیں بیج بیج میں بریک لیتے رہیں وہ بہت آپ جروری ہے دوسرا جب پڑھائی کر رہے ہوں تو کوئی بھی طریقہ جو آپ نے اپنا ہے تھا سال بھر اسی طریقے سے یعنی کہ سڈلی کوئی طریقہ چینز کر دیں گے ایک جام آنے پر یا اب تو بورڈ آگے ہیں اب ایک جام اب جو چیزیں ہوں بدل دینی چاہیے اب کچھ جو ترکیب ہے وہ بھی بدل دینی چاہیے کچھ الگ لے کے آنا چاہیے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ جو کر رہے تھے اس سے نیا کچھ بھی نہ کریں اسی طرح سے چلنے دیں اس سے کیونکہ تب ہی جا کر ہم صحیح سے آپ کنسٹریٹ کر پائیں گے تب ہی جا کر ہم فریس ہو پائیں گے اور تب ہی پڑھیں گے پڑھ پائیں گے ہم تو بہت کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا اور جتنا ہو سکے باڈی کو ہیڈریٹ رکھیں تاکہ مسل میں جو ریجڈنس ہے وہ نہ آئے ڈائیٹ کو بہت سیمپل رکھیں کھانے میں کوئی جوری نہیں ہے کہ بہت زیادہ کچھ بھی کھا لیا بہت زیادہ اور خاص کر میٹھا تو پھر آپ کو پتا ہی ہے باڈی میں کس طرح سے کام کرتا ہے یعنی کہ وہ آپ کو آلسی بنا دیتا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ایسا کام نہیں کر رہا کام نہیں کر رہا بتانے میں یا کسی بھی چیز میں ریکشن بہت سلو ہو رہا ہے اس طرح میں دھیان ضرور دیں اور بچوں کو جس عادت سے پڑھنے کی عادت پڑی ہے مطلب جیسے بھی کئی لوگ میوزک سن کے پڑھتے ہیں کئی لوگ دوسرے طریقہ اپنا لیتے ہیں تو کرنے دیجئے کیونکہ کچھ اچانک سے چینز کریں گے تو پھر اثر دوسرا ہوگا بچے پر اور جب بچے پر دوسرا اثر ہوگا تو پھر بینگ اپیرنٹ آپ کسے خوش رہیں گے اور مارکس جو بھی آئیں وہ اپنے ہیں اگر ہنڈر میں سے ہنڈر بھی آئیں تو بھی اپنے ہیں اور اگر ہنڈر میں سے تھتی تھری بھی آئیں تو بھی اپنے ہیں بس اب جرورت یہ ہے کہ آپ کو کس اچائی تک پہنچنا ہے تو فی الحال جو ایک جام کا سٹرس لے رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا فری ہو جائیے کھل کر رہیے اور جتنا ہو سکتا ہے آپ کو فری رکھیں فری رکھیں گے خالی رکھیں گے تب ہی جا کر آپ کے دماغ میں باقی چیزیں آپ آئیں گے آپ باقی چیزوں کو بھی صحیح سے ریکال کر پاؤ گے پھر چاہے آپ گھر پہ ہوں آپ حوصل میں ہوں یا پھر آپ چاملسن ہال میں جانے کو بھی خوش تیار ہوگے چاملسن ہال میں جب بھی جائیں تو بلکل فریس نیس سے جائیں موج مستی کرتے ہو جائیں اور جب بیٹھ ہیں تو یہ نہ مانے کہ یہ تو بہت بڑی پرکشا ہے صرف یہ ہی کافی ہے کہ چلو پرکشا ہے پرکشا دینی ہے ہاں لیکن اتنا جرور ہے کہ اتنا بھی کیسول نہ ہو جائیں کہ پرکشا دینی ہے بھی نہ پتا چلے آپ کو اور جتنا ہو سکے تو اتنا رمائج کیجے موڈل کوئسن پیپرز ہیں جو موڈل کوئسن پیپرز ہیں کو سان کیجے اور جو پڑھائی کا سٹریس لے رہے ہیں بھائی سٹریس بھی کسی کا پڑھائی کا تو کام ہے نا ہمارا کرو نا کام کرو بس پڑھائی سے سٹریس تو پھر یہ تو سمجھ میں نہیں آتا اس نے اپنے ٹائم ٹیول بناو اسے مینٹین کرو اور بہت اچھے سے پڑھو اور جو پرکشایاں آ رہے ہیں جتنی بھی جس کی بچائے ہو میں جام ہو جائے بورٹ ای جام آپ سبھی کو بہت بہت سب کام نائے اچھے پرکشا دیجئے نمبر کچھ بھی ہیں تو آپ کے نمبر ہیں اور ان نمبروں کا زیادہ اثر نہیں پڑھتا جب آپ آگے بڑھیں گے جنگ میں تو زیادہ اثر دار دکھائی نہیں دیتے ہو کیونکہ اس کے بعد جو دکھائی دیتے ہیں وہ ہے کی جب ہم پڑھائی کے لئے کہ ہائر سٹریس پہ جاتے کہیں بھی جاتے تو کیا دکھائے دی رہا ہمیں وہاں پر کتنا ہمیں چیزیں سمجھ دکھائے گا اور آپ لکھ کر بھی اچھا سکتے ہیں تبھی آپ لکھ بھی پہنگے جب جائے گا اچھا تو پرکشا ہو کے تیاری کیجئے اور آپ سب ہی کو دھے رو دھے رو ستھ کام نائے گا